ابھی تو ایک مندیر ہوا ہے ایک مندیر کتنا ہوا ہے کتنے بچے ہیں نہیں چار لاکھ میں سے ایک ہوا ہے یہ دو تو وہ ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آیو دیا تو جھاکی ہے کاشی مطورہ باقی ہے یہ تو دو ہے اب جانتے ہیں اکیلے مالوہ میں بارہ ہزار مندیر توڑے گئے تھے اکیلے مالوہ میں چو سٹھ ہزار مندیر اکیلے لاہور کے آس پاس کے کشتر میں توڑے گئے تھے جو لوکوش کے نام سے بنا ہوا ہے پورے دیش میں چار لاکھ مندیر آج بھی اپنے مکتی کے لڑائے لڑ رہے ہیں یہ بائیس تاریخ اس مسال کو آگ لگائے گی جو تین لاکھ 9999 مندیروں کے مکتی کی بات آگے پڑائے گی رام جی آپ نے ہم کو سو بھاگیا دیا ہم آپ کا راجہ وشیخ آپ کا مندر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم ایک اور سو بھاگیا دے دو اسی نظروں سے مدھورا میں بھی کرشنا بھگوان کا مندر بناتے ہوئے دیکھ لو رام جیے کو اور اشروات دیجئے آپ کے مرتی کو مدھورا کے مرتیوں کو نکال کر جن دھرندے اورنجیب نے آگڑا کے مججد کے شڑیوں میں ڈالا ہے اس کو نکالنے کی لڑائی دیو کی نندن جی لڑ رہے ہیں ان مرتیوں کو نکال کر اس کا درشن کا سو بھاگیا ہم کو دے دو رام جی اب وہ سیڑیوں کے اندر کی مرتی اور اس پر چڑھنے والے جہادی زیادہ دین اس کو کچل نہیں سکتے اب ہندو جاگ گیا ہے اور ان مرتیوں کا درشن کر کے رہے گا شجر کرتے رہے گا اور نصیب بھی ہم کو آنا چاہئے رام جی سے مانگ کرتا ہوں گیانواپی مججد کے نیچے جو شیولنگ ہے نندی مہاراج اس مججد کے نظر مو کر کے اتنے ورشوں سے کھڑے ہیں ان نندی مہاراج کے بابا بھی ملنے چاہئے اور اس کا درشن بھی ہم کو اور بہت شبکتوں کو ہونا چاہئے